اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں cooking with has summer channel آج ہمارے کچھن میں بن رہا ہے گاجر کا حلوہ اس کو بنانا بہت آسان ہے آپ ایک بار سے میرے ریسپی ضرور ٹرائے کریں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہیں یہ ہم نے پانچ کلو گاجر لی ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے چھیل رہا ہے ہم نے اس کو اپر سے و نیچے سے دونوں سائے سے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو کٹ لیں گے ہم کو اس کو کدو کس نہیں کرنا ہے کدو کس کرنے میں بہت ٹائم جاتا ہے ہم یہ حلوہ فٹا فٹ بنا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو لمبے لمبے پیسز میں کٹ کر لیں گے سب گاجر کٹ کر کے تیار ہیں ہم ان کو ایک سائٹ رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم دودھ کو گرم ہونے کے لیے رکھیں گے یہ ہم نے دودھ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دودھ کو یہ ہم نے سات کلو دودھ لیا ہے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ پک پک کر کے پانچ کلو تک رہ جائے اس کے بعد ہم اس میں گاجر شامل کریں گے دودھ مچھے سے بوئل آ گیا ہے ہم اس کو ایک سائٹ چھوڑ دیں گے بس اس کا دھیان رکھیں کہ یہ نیچے سے لگے نہ ہم نے کوکر لیا ہے اس میں ہم نے دیشی گھی شامل کرنا ہے یا ہم نے ایک چمچ دیشی گھی لیا ہے اس کو اچھے سے گرم کر لیں گھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے گاجر کاٹ کر کے رکھی تھی یہ شامل کر دیں گے اچھے سے سب گازر کو گھی کے ساتھ مکس کر دیں گے گازر کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کا ڈھککن لگا دیں گے اور ہم اس کو دو سیٹی آنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں کوکر میں دو سیٹی آ گئی ہے گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو اسی کے پریشر میں چھوڑ دیں گے جب تک کہ پریشر ختم ہوتا ہے کوکر کا یہ دیکھیں کوکر کا پریشر ختم ہو گیا ہے اب ہم اس کو کھول کر کے چیک کر لیں گے ہم نے گازر میں پانی نہیں ڈالا تھا ہمیں اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے گازر اپنا پانی چھوڑتی ہے تو یہ اسی میں پک جائیں گی یہ دیکھیں کتے اچھے سے ہماری گازر پک گئی ہیں ہم یہ ایک توڑ کر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کتے اچھے سے آرام سے ٹوٹ رہے ہیں یہ اچھے سے ہو گئی ہیں اب ہم اس کو اچھے سے میش کر لیں گے چمچ کی ہیلپ سے یہ دیکھیں ہم نے اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تھا یہ دیکھیں گازر نے کتنا سارا اپنا پانی چھوڑ دیا ہے ہمیں یہ سب پکا لینا ہے اور یہ دیکھیں جمچ کی ہیلپ سے ہم اس کو میش بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کو پکاتے بھی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ اچھے سے میش کر لیں گے ہمیں اس کو بلکل میش نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا رہنے دینا ہے کیونکہ وہ اب موہ میں آتا ہوا اچھا لگتا ہے اگر بلکل میش کر دیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا یہ دیکھیں اس کو اچھے سے چلا لیں گے گازر کو پکاتے ہوئے تقریبا ہمیں پانچ میرٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس میں اچھے سے پانی ہتم ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو اچھے سے میش بھی کر لی ہے دوسری سائٹ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا دودھ بھی پک کر کے تیار ہو گیا ہے اس کو اچھے سے ایک بار چلا لیں گے بس آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ نیچے سے لگے نا اس کو بچ بچ میں چلاتے رہنا ہے گازر کو ہم ایک دو منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تاکہ اس کا اندر جو بھی موشچر ہوگا وہ بلکل ختم ہو جائے یہ دیکھیں یہ اب بلکل تیار ہے ہم فلم آف کر دیں گے اور ساتھ کے ساتھ گازر کو دودھ میں ایٹ کر دیں گے سب گازر اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے سب گازر ہم نے مکس کر لی ہے اس کو ہائی فلم پہ ہم اس کو پکا لیں گے اس کو پکتے ہوئے تقریباً 6-7 منٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں دودھ کافی حد تک کم ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے بس آپ اس کو چلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے سے لگے نا یہ دیکھیں کافی حد تک یہ پک گیا ہے اس میں دودھ اب بلکل بھی نہیں ہے اس اچھے سے چلا لیں ابھی ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے چینی ہم نے جب ایٹ کرنی ہے جب دودھ اس کا بلکل ختم ہو جائے اس میں موشچر نہ ہو تب ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے یہ ہم نے ایک کلو چینی لی ہے یہ پرفیکٹ میٹھا ہے پر اگر آپ تیز میٹھا کھاتے ہیں تو تھوڑی چینی اور ایٹ کر سکتے ہیں اپنے ساپ سے چینی کو ڈال کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے چینی ہم نے اس میں مکس کر دی ہے اب چینی اپنا پانی چھوڑے گی تو ہمیں وہ چینی کا پانی ختم ہونے تک ہمیں اس کو پھر سے پکانا ہے یہ دیکھئے چینی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے ہم اس کو ڈرائے ہونے تک اس کو اچھے سے پکا لینا ہے یہ ہم فل فلیم پر ہی پکائیں گے تاکہ پانی جلدی سے ڈرائے ہو جائے اس سٹیج پہ ہمیں یہ لائچی پاورڈر ڈال رہے ہیں ڈیرچو مچ کے قریب ہم نے لائچی پاورڈر ایڈ کیا ہے اس کو بھی مکس کر لیں گے ہلوے کے ساتھ میں یہ دیکھئے ہمارا ہلوے کا پانی ہمیں بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اس سٹیج پہ ہم نے اس میں گھی ایڈ کرنا ہے دیسی گھی یہ دیکھئے ہم نے تین چمچ دیسی گھی ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے ڈال کر کے مکس کر لیں گے ہلوے کے ساتھ میں گھی ہم نے ہلوے میں اچھے سے مکس کر لیا ہے ہمیں اس کو اتنا اور پکانا ہے دو تین منٹ کے لیے جب تک ہلوے گھی چھوڑ دیتا ہے اتنا ہمیں اور پکانا ہے اگر آپ نے ہلوے میں ڈرائے فروٹ ایڈ کرنے ہیں تو آپ وہ اس سٹیج پہ ڈال سکتے ہیں جب آپ نے گھی مکس کیا تھا اس کے بعد میں آپ ڈرائے فروٹ ڈال دیں میں ڈرائے فروٹ نہیں ڈال رہی ہوں یہاں پہ کیونکہ ہمارے گھر میں ڈرائے فروٹ ہلوے میں کسی کو پسند نہیں ہے سو اس لئے میں ڈرائے فروٹ نہیں ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے گاجر سے گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں ماوہ ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے ایک کلو ماوہ لیا ہے اس میں ہم تھوڑا بچا لیں گے گارنیشنگ کے لیے باقی ہم سارا ایڈ کر کے اس میں ملا دیں گے اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے صرف ایک دو منٹ ایسے ہی ماوہ ڈال کے چلا لے ہلوہ گیس کی فلم ہم نے بند کر دی ہے ہمارا ہلوہ تیار ہے صرف اس کو مکس کر کے چھوڑ دیں گے ایک دو منٹ کے لیے اس کے بعد ہم آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا ہلوہ تیار ہے بلکل لگ رہا ہے نا بلکل ہلوائی والا ہلوہ ہلوائی جیسے ہلوائیوں کی دکان پر رگھا رہتا ہے ویسے ہی لگ رہا ہے ہمیں کھانے میں بھی بہت اچھا بنا ہے اور جلد ہی بن جاتا ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے کیونکہ ہم اسے قدو قص بھی نہیں کرنا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ